اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر سینٹالیس سے آیت نمبر انسٹھ فورٹی سیون سے ففٹی نائن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اطیرنا بک و بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدینة تسعة رهق يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبيتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهذك اهله و انا لصارقون ومكروا مكرا و مكرنا مكرا و هم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجینا الذین آمنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفا آ اللہ خیر اما يشرکون گدشتہ صفح کی آخری دو آیتیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں تھی جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا ان کے پیغام کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت انجام دو جس پر وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کچھ مستقبرین تھے ایروگنٹ اور کچھ مستضفین تھے جو بزائی سوسائیٹی کے پسے وے افراد تھے اور ان میں تقرار ہونے لگی اور ان کے اندر فور این اگینسٹ بحث ہونے لگی جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کی بظائر انہوں نے اس طرح کی جملے کہے کہ بھئی صالح اگر تم خدا کی طرف سے فرست آدھا ہو رسول ہو پروفٹ ہو تو ہم پر عذاب کو نازل کرو جس پر جناب صالح علیہ السلام نے انہیں پھر نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اے میری قوم تم کیوں برائی کی کے لیے جلدی کرتے ہو حسنا سے پہلے یعنی نیکی سے پہلے توبہ کرو استغفار کرو شاید تم رحم کیا جا سکے یہ کونسی عقل مندی ہے کہ تم عذاب کی بددعا خود اپنے لیے کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوز دیکھ رہے ہیں ماذا اللہ یعنی ہمارے کام جو بگڑ رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں یعنی تم میں بھی نحوست ہے اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان میں بھی نحوست ہیں اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر جب جناب صالح علیہ السلام انہیں تبلیغ کر رہے تھے تو اگر ان کی طرف سے رسپونس پوزیٹیو آتا تو برکتیں ان کو حاصل ہونا شروع ہوتی ہیں امتحان تو پھر بھی ہو سکتا ہے مگر نہ وہ امتحان کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں نہ وہ اس بات کو جان رہے ہیں کہ برکت کہاں سے حاصل ہوتی ہے پروردگار عالم کی اطاعت میں عبادت میں برکت ہے اس کی توحید میں برکت ہے نہ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے میں برکت ہو سکتی ہے مگر وہ صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے بھی ہیں امتحان جو ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کو نحوست سے تعبیر کرتے ہیں قہد صالح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے بلکہ تم امتحان میں ڈالے گئے ہو یہ تمہارا امتحان ہے ایک تو یہی امتحان ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے لکھ کرتے ہو میرے پیغام کے ساتھ کیسے لکھ کرتے ہو دوسرے یہ کہ یہ خوشصالحیہ جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان میں بھی تمہارا امتحان ہے کہ تم خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں خدا کی نبی کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں اور اگر تم نے یہی حرکتیں جھاری رکھیں تو اصل جو نحوست ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی کہ جہاں پر آمال اور عقائد کی بنیاد پر کسی کے سعادت مند یا کسی کے شقی یعنی بدبخت ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَتُوْ رَحْتِن اور اس شہر میں نو شخص تھے راحت کا لعظ استعمال ہوا ہے اور اس سے نو قبیلے بھی مراد لیے گئے ہیں نو افراد بھی مراد لیے گئے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ نو قبیلے کے جو سرکردالیڈران یا رہبران تھے ان کو شاید مراد لیا گیا ہو لیکن بہرحال کچھ افراد کچھ جماعتیں ایسی تھیں جن کا کام یہ تھا کہ یفصدون فِي الْعرض جو زمین میں فساد کر رہے تھے وہ لاجسلحون اور اصلح کا کام انجام نہیں دے رہے تھے یعنی ان کا کام یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک ڈس آرڈر کریئیٹ کیا جائیں خاص طور پر جنب صالح علیہ السلام کے حوالے سے ان کا رویہ بڑا نیگٹیب تھا اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آگے کیا سازش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو یعنی اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بدپرستی کے ساتھ اللہ کو بھی من رہتے ہیں وہی بڑا خدا اور چھوٹے خدا کا جو کانسیپٹ ہے جو مشرقین مکہ کا بھی تھا وہ ان کا بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کو بھی مانو مگر بڑے خدا کے اعتبار سے اور پھر چھوٹے چھوٹے خداوں کو خدا کی خدائی میں شریک مانو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ یہ عجیب پرورجن ہے کہ اللہ ہی کے نمائندے کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے اس پرورجن اور اس انحراف کو پھر انسان اپنے لئے مزین پاتا ہے شیطان اس کے لئے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے جیسے کہ جہاں پہلے پڑھ چکے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس میں قسم کھا کر وعدہ کرنے کی بات کی لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم راتوں رات ان کو قتل کر دیں گے وَأَحْلَهُ اور جو ان کے اہل ہیں ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے سُمَّا لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کے والی وادث ہیں مَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ اَحْلِهِ ہم شریک نہ تھے ان کے اہل کے قتل میں یعنی جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت ہم موجود ہی نہیں تھے یا ہم اس میں شریک ہی نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم لوگ یقیناً سچ بول رہے ہیں یعنی جھوٹ ظاہر ہے کہ اسی وقت اس کے بارے میں کچھ یقین کرنے والے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جب سچ کا ریپر اس کے اوپر چڑھایا جائے تو انہوں نے ایک سازش کی اب اس سازش کی تفصیلات تفسیر وغیرہ کے اندر کچھ آئی ہیں کہ ایک پہاڑ کے غار میں جنابِ صالح علیہ السلام جایا کرتے تھے کہ وہاں پر خدا سے تنہائی میں راز و نیاز کریں اور ان لوگوں نے پلان اس طرح کا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں ہوں گے تو وہیں پر ان کو قتل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد رات و رات ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیں گے اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے اور اگر کوئی بعد میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے وہاں موجود ہی نہیں تھے اس طرح کی کچھ باتیں تفسیرِ نمونہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں وَمَكَرُ مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اب مکر کا لفظ اردو کے اندر بڑا ایک نیگٹیو مطلب بن جاتا ہے اور فارسی کے اندر بھی ایسا یہ مگر عربی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف نیگٹیو کام کے لئے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہو بلکہ نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو مصبت یا منفی ہر طرح کے کام اسٹریٹیجی کے لئے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بٹ نیچرل جو یہ دشمن اور مخالفین کر رہتے وہ ایک منفی کام تھا نیگٹیو کام تھا مگر جو پروردگار نہیں کیا وہ تدبیر تھی کہ اپنے نبی سے دفاع کیا کہ جب وہ لوگ جناب صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو پہاڑ سے کچھ پتھر گرنا شروع ہوئے اور جس کی لپیٹ میں آ کر یہ سب ہلاک ہو گئے یہ بظاہر جناب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کو پیہ کرنے یا اس کے قتل سے پہلے کا واقعہ ہے یعنی اس طرح سے ہوا بظاہر محسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ چند افراد بلکہ ایک تعداد وہ جو ممکن ہے کہ چند ہزار کی بھی ہو جو جناب صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے مگر کمزور تھے اور ان کے بس میں نہیں تھا ان لوگوں نے برحال خوف محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پوری جمعیت اگر مقابلہ کرے گی تو ہم کیا کریں گے اس لئے ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی غیر حاضری کو پروف کریں اور پلان کے اندر اس کو شامل کریں کہ بعد میں اگر ان لوگوں نے ہم سے پوچھا ان کے ولی وارث نے تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اسی لئے کہ مستضف ہونے کے باوجود وہ اگر کمزور افراد ایک جماعت بن کر حملہ آور ہو گئے تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اس بات کا انہیں احساس تھا مگر وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے وہ پہاڑوں سے پتھر پر وردگار عالم نے گرائے اور وہ لوگ ختم ہو گئے مکرو مکرن و مکرنا مکرن یعنی انہوں نے اپنی سازش کی اور ہم نے اپنا ایک انتظام کیا اپنی ایک تدبیر کی وہم لا یشعرون ان کو شعور بھی نہیں تھا فنظر کیفہ کانا آکے بتو مکرہم ذرا دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا انا دمرنا ہم و قومہم ہم نے ان کو تحس نحس کر دیا اور ان کی قوم کو بھی اجمعین سب کے سب یعنی کچھ اس موقع پر اور پھر بعد میں جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو اس کے بعد تو عذاب تین دن کے اندر نازل تین دن کے بعد نازل ہو گیا فتل کا بیوتوہم خاویہ یہ ہیں ان کے گھر جو ویران اور سنسان پڑے ہوئے ہیں کس وجہ سے بیما ظلمو اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا یہی پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم کا ایک نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے یعنی اس جگہ پر آبادی باقی نہیں رہ سکتی کہ جہاں پر ظلم کیا جائے یہ ویرانی کا مقدمہ بن جاتا ہے ظالموں کا ظلم اس سے اس معاشرے کو عبرت پکڑنے چاہیے کہ جہاں پر ظلم عام ہو چکا ہو مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام سے منصوب ایک جملہ یقیناً آپ کے کوشت گزار ہوا ہوگا کہ الملک و یبکا معال کفر ولا یبکا معال ظلم سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا تو وہ افراد جو ظلم کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ عبرت ہے اور وہ افراد جو ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے ظالموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے ان کو بھی بہرحال اس سے عبرت لینی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آبادی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں بہرحال ظلم کا نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے یہی بات مزید سمجھائے گئی کہ اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے کہ جو علم رکھتے ہیں اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرحزگاری سے کام لیتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو پھر سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیا گیا جو ایمان لائے اور جو پرحزگار تھے جو اپنے آمال کے اندر تقویٰ رکھتے تھے ان کو ہم نے نجات عطا کر دی اب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب دعود علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام جناب صالح علیہ السلام ان چار انبیاء کے بعد اب جناب لوت علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے وَلُوتَنْ اسْقَالَ لِقَوْمِهِ اور لوت جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَا کہ تم ایسی بدکاری کے مرتقب ہوئے ہو تم لوگوں نے ایک ایسا بھرا کام کیا ہے وَأَنتُمْ تَبْتُبْسِرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یعنی ایک اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ کیا گیا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا برا کام ہے پھر بھی وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور ایک اس کا مطلب یہ کہا کیا گیا کہ وہ لوگ اس طرح جری اور بے باک ہو چکے تھے کہ اس کام کو مجمع عام کے اندر انجام دینے میں بھی انہیں کسی قسم کی کوئی شرم اور حیاء نہیں تھی کام برا جس کے اندر مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا اپنی شہوت کو بجھانا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے برسر یہاں مستندادہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بے حیاء قوم بن چکے تھے اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ تُونِنْ نِسَائِ ارے تم نفسانی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو بَلْأَنتُمْ قَوْمٌ تَجْحَلُونَ بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے تر کے نساء کر کے مردوں سے شہوت کو بجھانے کا کام انجام دیا تھا یہ بھی ان لوگوں کے لئے سرمہ چہشم ہے کہ جو صرف اور صرف ان لوگوں کا گناہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مردوں پر زبردستی کیا کرتے تھے اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں اور پڑھیں تو پروردگار عالم نے جنابِ لوت علیہ السلام کی زبانی جو چارچیٹ دی ہے اس کے اندر واضح طور پر کہا ہے کہ ان لوگوں نے مردوں سے اپنی شہوت کو بجھانے کا کام لینا شروع کر دیا تھا اور عورتوں کو ترک کر دیا تھا تو صرف یہ مردوں کو ریپ کرنے والا ایشو نہیں تھا یہ واضح طور پر وہ گیر سیکس یہ ہومو سیکشولیٹی ہے جس کو اسلام مسترد کرتا ہے حرام قرار دیتا ہے گناہِ قبیرہ بیان کرتا ہے اور اس پر ایک قوم کے اوپر عذاب آنے کی اطلاع ہم کو دیتا ہے اور اگر کوئی اس طریقے پر اصرار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نظر میں جاہل ہے چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو کوئی ملہ یا عالم بھی کہہ رہا ہو شیخ کہہ رہا ہو مگر اس کو قرآن جاہل تصور کرتا ہے فما کانا جواب قومہی اللہ انقالو تو ان کے قوم کا جواب کیا تھا جواب یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اخرجو آلالوت من قریتکم کہ لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکالو بینش کرو جلابتن کرو انہم اناسن یتتہارون یہ لوگ بہت پاک باز انسان بنتے ہیں یعنی بڑے پاک پیور بنتے ہیں ان کو یہاں سے نکالو تو بہت سے بیچارے ایسے کہ جو خدا کے حکم کا پرچار کرنے والے ہیں اور اس طرح کی برائیوں سے روکنے والے ہیں ان کو ماضی کے اندر بھی جلابتنی کا سامنا کرنا پڑا فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے نجات دی لوت کو بھی وَأَحْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی اِلَّمْ رَعَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے یعنی ان کی بیوی جو تھی چونکہ اس نے خیانت کی لہٰذا اس کے لئے کیا لکھ دیا گیا قَدْ دَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان کے اوپر بارش نازل کر دی فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنْظَرِينَ تو وہ کتنی بری بارش تھی جو ان پر کی گئی کہ جن کو ڈرائی گیا تھا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ پتھروں کی بارش تھی جو دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ ازاد اسی طرح سے ان کے اوپر نازل ہوا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں کے اوپر جن کو اللہ نے منتخب کیا اب یہاں پر جو یہ تعلیم دی گئی ہے اس کے اوپر حضرت اللہ اس آیت میں اجمال کے ساتھ اس خطبے کا مکمل خاکہ دے دیا گیا ہے جو کسی تقریر یا تحریر کے شروع میں اسلامی جماعت کے خطبہ یا مسننفین کو سکھانا منظور ہے اور اس میں عبدہی کے بجائے عبادہی کہہ کر رسول کے ساتھ آل کو شریک کرنے کا اشارہ مزمر ہے یعنی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب خطبہ شروع کیا جاتا ہے تو حمد پروردگار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے یہ پیغمبر اکرم پر سلام ہو جاتا ہے اور پھر آلہ تیبین تاہرین جو کہا جاتا ہے وہ اسی عباد کی وسط کی وجہ سے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیچھے پانچ انبیاء کا ذکرہ گیا ہے بے شک وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں اللہ کے چنیدہ ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ان اللہ استفع آدم و نوحن وعلا ابراہیم وعلا امران علی العالمین جس کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آلہ ابراہیم بھی اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا آلہ ابراہیم ہی کے اندر آلہ محمد بھی آتے ہیں لہذا یہ بات بلکل سمجھ میں آ جاتی ہے اختتام اس صفحے کا ہوتا ہے اللہ خیر اما یشرکون کہ اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں یہ انداز اور یہ کمپیریزن ابھی آگے مزید بڑھے گا اور پروردگار عالم اپنے توہید کے اوپر مزید دلائل بیان کرے گا یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 69 پر اور اسی کے ساتھ انیس وفارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا سورہ نامل ابجہاری ہے مگر بیس وفارہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تأچیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ